نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیز اپنے بھائی کے لئے پسند نہ کرے جو چیز تم اپنے لئے پسند کرتے ہو اس حدیث کو امام بخاری رحم اللہ نے موتبر صحابہ اکرام کی سنت کے ساتھ اپنی معیناز کتاب صحیح بخاری شریف میں ذکر کیا ہے تو دوستو یہ کیسا عمل ہے جس میں آدمی کو کرنا تو کچھ نہیں پڑتا اور نفع اور بھلائی میں دنیا و معافیہ کی زمانت ہے تو دوستو ذرا تصور کی گہرائی میں اتر آئیے جب آدمی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھلائی کو بھی ترجیح دے گا تو پھر دنیا میں کسی طرح کا بگاڑ باقی رہ سکتا ہے دنیا میں جو آج بغض و عداوت نفرت حسد کینا جس کی تبیش سے انسانیت کر رہ رہی ہے کیا باقی رہ سکتی ہیں تو دوستو اس امن اور شانتی کے فارمولے کے لئے آپ کو کرنا تو کچھ نہیں ہے بس صرف اپنی سوچ بدلنی ہے سوچ بدل گئی تو عمل انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایٹومیٹک بدل جائے گا کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے انم العمال بن نیات تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری حدیث کے سلسلے میں اس حدیث کو سب سے پہلے زینت بخشی ہے تو دوستو تمام اہل دنیا سے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ ہم آج تک دنیا میں نسل انسانی کا کس طرح خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں اے ابن آدم اگر یہ بہتوا خون تیرے اندر کی انسانیت سے کچھ سوال کر رہا ہو تو بس تھوڑی سی سوچ بدل کر دیکھ لے اور پھر نتیجوں کا انتظار کر انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے گا